اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم بیوز ایک بڑی ہی خطرناک اپنے علاقے کے حوالے سے خبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جناب ہمیں مزید احتیاط کی ضرورت ہے بہت بڑی مصیبت بہت بڑی آفت کرونا کی صورت میں جو پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے وہ بھنوال میں داخل ہو چکی ہے اور اس بات کو آپ نے افواہ نہیں سمجھنا اس بات کو آپ نے صرف اور صرف سنی سنائی بات نہیں سمجھنا یہ کنفرم نیوز ہے اور اس کے اندر کون بندہ اس کا وکٹم ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے اور کون سی اس کی جوب ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ہمیں ان کا تعلق خود ایک ایسے دپارٹمنٹ سے ہے جو لوگوں کو ریسکیو کرتا ہے جو مریضوں کو ریسکیو کرتا ہے یعنی کہ جو فرنٹ لائن اس وقت ہماری لڑ رہی ہے کرونا کے خلاف ان سے ون ون ٹو ٹو سے ان کا بھائی کا تعلق ہے جن کا کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور اس وقت وہ پنوال تحصیل ہیڈکوارٹر میں زیر علاج ہے نام میں آپ دوستوں سے شیئر بلکل بھی نہیں کر رہا اور اس نام یا باقی کچھ چیزیں شیئر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے اس وقت یہ ہے کہ ہم اس جو مسئیبت ہے جو خطرہ ہے جو تکلیف ہے اس کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی تدابیر جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ اپنے لیول پر کر رہی ہے جو ہمیں اپنے لیول پر کرنے ہیں وہ اڈاپٹ کریں کیر کریں اور اپنے بچوں کی اپنے والدین کی اپنے دوست عباد کی اپنے عزیز و قربا کی یہ ان سب کی زندگیوں کا سوال ہے یہ کسی ایک انفرادی شخص کی زندگی یا موت کا سوال نہیں ہے اس کو سمجھیں جناب خالد احمد گونل صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے پاس انہی کے سید سے ریلیٹڈ ہی اور ریسکیو سے ریلیٹڈ ہی پیشنٹ ہے جن کا ٹیسٹ انہوں نے بجوایا تھا وہ مصبت آ گیا ہے اب انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا ہے اس کے دوران جو نیگلیجنسز کی گئی ہیں کہ جب ان کے اوپر شک گزرا تھا اسی وقت انہی ایک ٹریٹین کیوں نہیں کیا گیا اس کے علاوہ باقی اس دوران وہ کتنے لوگوں سے ملتے رہے ہیں کہاں کا اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتے رہے ہیں اور کہ ان کے لوگوں سے ان کی میر ملاقات رہی ہے جنرلی اپنی فیملی میں ڈاکٹرز اس کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاک کے ساتھ یا دیگر جتنے عباب کے ساتھ ان کی جو میٹنگز رہی ہیں وہ کہاں کہاں تک ایفیکٹڈ ہوگی اور اس کے ریزلٹس ہمارے پاس کب تک آئیں کہ یہ ایک بڑی alarming situation ہے بھلوال کے حوالے سے اور اگر ہم اب بھی احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نہ خاصتہ ہم بہت بڑے کسی خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ دوستوں سے التماز ہے اور اس کے اوپر تو ہمارے تحقیقاتی ادارے یا ہمارے جو اس related department ہیں وہ تحقیق کریں گے کہ اس میٹر کو کیسے ہنڈل کیا گیا ہے اور کیسے اس میں اتنی negligence ہی خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ کی گئی ہے کہ اتنی strict ہدایات کے باوجود ہمارے عملے کا front line عملے کا بنتا ہی اگر اس کا اشکار ہو گیا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوا ہے وہ کہاں سے اس کا carrier بنا ہے کون سا patient تھا جس کو ڈین کرتے ہوئے اس کو یہ وائرس لگ گیا ہے اور وہ patient یہاں پہ identify بھی نہیں ہوا وہ کہاں چلا گیا ہوگا کس علاقے کا ہوگا بندہ اور اس نے وہاں کتنے لوگوں کو خدا نہ خاصتہ اس سے متاثر کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے یہ کسی بہت بڑے علمیہ کو جنم دے سکتا ہے اس کے لئے میری عرباب افتیار سے دس بس تا گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ اپنا action لیں اور اس کے لئے جتنا جلدی ممکن ہو سکے بلوال لیول پہ testing system جو ہے اس کو launch کریں اور جیسے سی ایم صاحب فرما رہے تھے کہ ہم عبادیوں میں جا کے جو ہے وہ testing کی صلاحیت کے قریب پہنچ رہے ہیں تو میری دست بستہ آپ سے گزارش ہے کہ بلوال لیول کے اوپر testing کی سہولت دی جائے تاکہ یہ پورا area جو ہے اس کو test کر کے اس کو clear کیا جائے تاکہ پتہ چال جس سکے کہ ہم کہان تک اس سے متاثر ہو سکے ہیں اور اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن اور اس کی position جو چال رہی ہے اس کو کہاں تک ہمیں مزید جو ہے وہ سخت کرنا ہے آیا ہمارے عرباب اختیار یا ہماری government جو ہے جس hospital میں جہاں پہ وہ بھائی duty کر رہے تھے اس area کو بھی انہوں نے seal کیا ہے یا وہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کے سیمپلوں نے بجوائے ہیں کہ نہیں ان سب کی تفصیل اور ہمارے جو باقی کچھ hospital وغیرہ وہاں پہ کیا سہولیات ہیں خاص کر بی ایچ جوز میں آر ایچ سیز میں اس کی تفصیل ہم آپ کو ناکس ویڈیو میں دیں گے اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد